ہائی اٹس می ایش شمران ساجان گٹار کی کلاسز کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے بیسک سمجھ لیتے ہیں کہ رومیٹک اسکل چل رہا تھا ای پہ ہم نے ایٹ کاؤنٹنگ کی بی پہ کی پھر جی پہ کی آج ہم شروع کریں گے ڈی سے ڈی سے کریں گے وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ ڈی پہ اس کے ساتھ پھر ای پہ پیکٹس کریں گے اب یہ آہستہ آہستہ ہمارا یہ اس ساتھ اوپر آ رہا ہے ام اٹھا نیچے جا رہا ہے یہ اے پہ ہو گیا اس ساتھ ای پہ کریں گے ہمارا میتھٹ وہ ہی رہے گا ڈی سے کریں گے اب ہم ان کو ملا کے کریں گے لیکن اپنے ٹیمپو کو ٹوٹنے نہیں دیں گے بے آئیں گے پھر جی پہ آئیں گے پھر ب پہ آئیں گے پھر ا پہ آئیں گے پھر ا پہ آئیں گے پھر اپس اکس پہ پھر دوبارہ کریں گے کرینگے کو نیچے جانے کے لئے اب لو کے نیچے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر بھی پی آئیں گے پھر ای پہ آئیں گے ہم نے سلو سپیڈ پہ کیا ہے اسی کو ہم سپیڈ بڑھاتے بڑھاتے اوپر جائیں گے بڑھاتے بڑھاتے نیچے آئیں گے اسی سپیڈ پہ اسی طرح ہم پہ نیچے جائیں گے اوپر آئیں گے تو یہ ہماری کورومیٹک سکیل کے چھے وائٹس کے اوپر فور فیٹس پہ ہماری فور فنگر ہی یوز ہو جائیں گی یعنی کہ میکسیمم گٹار کی کیپیسٹی ہماری یوز ہو جائے گی تو یہ اگر ہماری پیکٹس پروپر ہو گئی تو یہ ہماری فنگرز اور اس واری ہاتھ کا بڑا کارڈینیشن بن جائے گا اور بہت گریپ آ جائے گی اس واری پیکٹس کو آپ جتنا کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے بوریت ہوگی ہونے دیجئے اس کے ساتھ ساتھ وہ پیکٹس بھی ساتھ ساتھ کیجئے اس کا دورانیاں بڑھا رہتی گا پہلے ہم سنگل کر رہے تھے یعنی کہ اوپن کلوز اوپن کلوز پھر اوپر جائے دے آواز دو دفع بھی کر سکتے ہیں آپ تین دفع بھی کر سکتے ہیں کس طرح یو سنگر فریٹ کیے یہ بھی آپ ساستہ جاری رکھیے گا لیکن فور فریٹ پہ بہت زیادہ آپ توجہ دیجئے گا بہت زیادہ کیجئے گا تو یہ آپ کا بہت سٹرانگ میتھرد ہو جائے گا سٹرانگ پیکٹس ہو جائے گی اور کیا کیا چیزیں سٹرانگ ہونے والی ہم بہت جلدی دیکھیں گے نیک کلاس میں رہیے ایش عمران ساجن کے ساتھ موسیقی